بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں خوش رکھیں اور آباد رکھیں ہمارے ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ حضرت میرا موٹاپا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے میرا پیٹ بہت زیادہ نکل گیا اور میں بہت زیادہ موٹا ہوتا چلا جا رہا ہوں یہ موٹاپا کم کرنے کے لیے وزن کم کرنے کے لیے کوئی نسخہ آپ تجویز کر دیں تو اگر آپ کا موٹاپا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے آپ کا پیٹ زیادہ نکل رہا ہے اور آپ کی بھوڑی میں چربی بہت زیادہ آ رہی ہے تو پھر یہ نسخہ آپ کے لیے ہی میں آج رکھ رہا ہوں دیکھیں سب سے پہلے ان لوگوں کو یہ دکھت آتی ہے جو زیادہ مرغن چیزیں استعمال کرتے ہیں تلیب ہونی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں اس سے جو ہے چربی بنتی ہے اور انسان کا پیٹ پھول نہیں لگتا ہے اور موٹاپا یعنی ماس جو ہے وہ لٹک نہیں لگتا ہے جس سے کہ وزن میں اضافہ ہوتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا وزن کم ہو تو سب سے پہلی بات میں یہی کہوں گا کہ مرغن چیزیں کھانا بند کر دیں سمجھ رہے ہیں جتنی بھی تلیب ہونی چیزیں ہیں فاس فوڈ وغیرہ ہیں ان کا استعمال بلکل بند کر دیں اور جتنا بھی ہو سے کہ کم مقدار میں آپ کھانا کھائیں سکین پر دیکھیں اگر آپ کا پیٹ نکلا ہوا ہے اندر ہوگا اگر آپ کا یہ وزن بڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ تبارک بطر چند دنوں میں آپ کا وزن دیرے جیرے کر کے کم ہو جائے گا گھڑ جائے گا اب آئیے گھن اس کا سکین پر دیکھیں اجوائن دیسی آپ لے لیں گے سو گرام لاکھ دانہ پچاس گرام مصور سیاہ سو گرام افسنتی نومی آپ لیں گے پچاس گرام گلے کنیر سفید یاب لے لیں گے پچاس گرام نوشادر پچاس گرام قلمی سورہ پچاس گرام فلفل سیاہ پچاس گرام تیز پات پچاس گرام کلونجی چالیس گرام سنامکی پچاس گرام آبے لیمون یہ آپ کو لینا ہے یہ تین سو گرام آبے کوارگندل پانسو گرام اب اس کے جو بنانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نوشادر قلمی سورہ اور مصبیر کے بغیر سب اشیاء کو کوارگندل اور لیمون کے رس میں بھگو کر رکھ دیں جب یہ تمام اشیاء خوشک ہو جائیں تو باقی دوسری چیزیں ملا کر خرل کر کے خوشک کر کے دوبارہ اس کو پیس کر کے پانسو میلی گرام والے جو خالی کیرسو لاتے ہیں ان کو بھر کر کے آپ رکھ لیں روزانہ آپ کو صبح شام پانی کے ساتھ میں استعمال کرنا ہے سمجھ رہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ یہ آپ نوے دن استعمال کریں گے نوے دن استعمال کرنے سے ہی آپ کی بوڈی بلکل فٹ ہو جائے گی پیٹ اندر چلا جائے گا اور پھر آپ کے بوڈی کے اندر چستی پھرتی ساری چیزیں آ جائیں گی آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ میں بڑا ہلکا ہو گیا ہوں پھر آپ کے چلنے میں سانس بھی نہیں پھولے گی بہت سارے لوگ موٹے ہوتے ہیں وہ چلنے لگتے ہیں بھاگنے لگتے ہیں یا زینہ چڑھ رہے ہیں تو ان کا سانس پھولنے لگتا ہے پھر اس نسکے سے سانس بھی نہیں پھولے گی اور آپ کی بوڈی کو طاقت بھی ملے گی اور آپ کا موٹاپہ بھی انشاءاللہ کم ہو جائے گا اور آپ کی بوڈی کی چربی کو پگلا کر کے یہ نکال دے گا سمجھ رہے ہیں اگر آپ اس نسکے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر دے رکھا ہے اس پر کول کر کے آپ وزن کم کرنے کا آپ یہ نسکہ مانگا بھی سکتے ہیں کسی بھی جگہ انشاءاللہ ڈیلیور کر دیا جائے گا حفاظت کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ